بہت بہت شکریہ پڑھنے کی بنیہ پہ لیکن آپ سب لوگ بہت بہت بھی یہ جانتے ہوں کہ چاہے تاب پھوری جتنا بھی بہتر آپ کرنا ہے پریکٹیکل کا ایک اپنا مزا دیکھئے آپ کی وادی میں وحشید سعید صاحب نے میرے ارزاد میں ایک محفل منتق کیا جس کی پچھلے تین چار جن پہلے سے میں ملاقات کر رہا ہوں اور وادی کو بھی دیکھ رہا ہوں اور یہاں کے لوگوں سے بھی مل رہا ہوں اب مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ اس وادی کے وحشی اتنے اچھے ہوتے ہیں تو یہاں کے ماسومین کا کیا ہو رہا ہے جون ایلیہ کہتا ہے جون ایلیہ کہتا ہے کہ یارو کچھ تو ذکر کرو تو ان اس کی قیامت باہوں کا وہ تو وہ جو سمٹتے ہوں گے وہ تو مر جاتے ہوں گے نیشنل خوشی کا مقام ہے کہ آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے شبنا مشاعر صاحبہ کو مجھے یاد ہے کہ ہم دو آزار وان ایک اور دو میں جب ہم پڑھتے تھے شاہر جمعانے میں بھی ان کو پڑھتے رہے بلکہ ان کے کچھ نظموں سے ہم اتلاف ہی کرتے رہے ہمیں شاہر خط بھی لکھاتا ہے کہ آپ کے نظموں میں انوان نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیں کئی نظمیں جب ایک ساتھ شاہر ہوتی ہیں تو ہمیں یہ بتانے میں مشکل آتی ہے کہ کون سے نظموں میں اچھی لگ رہی ہے کوئی ریفرینس ہمیں نہیں ملتا آئیے گفتگو پہ مزید طویل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو اور محبتوں کا سلسلہ یوں ہی کلتا رہے گا بہت خوبصورت محفل بنا کے ابھی گئی ہیں محترمہ انجلی ادا صاحبہ اسی کے سائے میں میں اپنی ایک نظم قسط آپ سب کو پیش کرتا ہوں اس لئے کہ دھننجے بھائی بھی یہاں پہ ہیں صدر محترم اس کے بعد اگر اجازت دیں گے تو کوئی شہر کے ساتھ آخر میں دو چار شہر سرنم سے ہی میں آپ لوگوں کی توازو کروں گا نوجوانوں کے لئے خاص طور سے یہ توجہ کا سبجیکٹ ہے یہ اس نظم پہ قسط ہم کو کوئی دوست کہہ رہا تھا کہ اس کا نام آپ نے تین ایج کیوں نہیں رکھا ہم نے کہا جب انگلیس میں ترجمہ ہو تو اس کا نام تین ایج کرتے گی تو جو چاہوں گا آپ سے کہے خامشے ٹوٹ چکے تھے چڑتی عمر کا نشہ اب بولنے لگا تھا سویا نہیں تھا ابھی کمسنی کا انڈھڑپن خامشے ٹوٹ چکے تھے چڑتی عمر کا نشہ بولنے لگا تھا سویا نہیں تھا ابھی کمسنی کا انڈھڑپن اس کے پیکر کی خطوط نفیس طبیعت نرم نہجہ بھولتی آنکھیں نمدے گھنے ملائم بھال اس کی توجہتی ہوں دکھرتے جیسے برساتی گھٹائیں موسم پہ اپنا جہدو جگانے کو بے قرار ہوں اس کے پیکر کی خطوط نفیس طبیعت نرم لہجہ بولتی آنکھیں نمدے گھنے ملائم بھال اس کے کاندھو پیوں پی خرچے جیسے برساتی گھٹائیں موسم پہ اپنا جہدو جگانے کو بے قرار ہوں میرے اور اس کے خوٹوں کا گلابی پر اب نکھرنے لگا تھا